دوستو ابھی اپنے پروفیسر محمد علی اصر صاحب سے ڈکنی غزل کے بارے میں ان کے وسیلت افروس خیالات سمات فرمائے پروفیسر صاحب کی گفتگو دراصل ایک محرکہ ہم کو فرام کرتی ہے کہ غزل کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم کو غور و فقل پر مجبور کرتی ہے اور ہمارے ذہن میں کئی سوالات ابرتے ہیں وہ کی گفتگو سے کئی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ڈکنی غزل کے بارے میں بالخصوص اور بالعموم ڈکنی عدد کے بارے میں جو بھی آپ کے تشنگیاں ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں شکوک ہیں یا جو وضاحتیں آپ چاہتے ہیں جن تفصیلات کے آپ متخاضی ہیں وہ سوال کریں انشاءاللہ اسر صاحب جس کا کورا جواب دے ہیں اپنا نام بتائیں اور سوال کریں اسرار رکھ سر ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں آواز آ رہی ہے میک خریب پکڑ کر سوال کریں ہم سن رہے ہیں چھوٹے ہیں ہم سن رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پہلا غزل کو شایر حسن شاکی ہے یا اس سے پہلے کو یا روز رہے ہیں حسن شاکی سے پہلے بھی ہم کو چند غزل کو شایروں کے نام ملتے ہیں لیکن بہنپنی دعوال کہ ان شایروں کا زمانہ خطعی طور پر متعین نہیں ہو اس لیے خطعیت کے ساتھ یہ بتانا دشوار ہے کہ کون سا ڈکنی کا غزل کو پہلا شایر ہے لیکن اتنی بات ضرور بھی جا سکتی ہے کہ حسن شاکی سے پہلے بھی بہنپنی دور میں غزل کو شورا موجود تھے خاص طور پر فیروز بیدری اس کے بارے میں اس نے جو مسلمی لکھی ہے پریتنامہ اس سے ہم اس کے زمانے کا تاجم کر سکتے ہیں اور فیروز نے یہ مسلمی اپنے مرشد حضرت شایخ محمد ابراہیم کی مدہ میں لکھی تھی اور فیروز کا زمانہ حسن شاکی سے پہلے کا ہے اس کے علاوہ بھی دو ایک شاعر بہنپنی دور میں ملتے ہیں لطفی اور مشتاب یہ تینوں شاعر لطفی مشتاب اور فیروز یہ ان تینوں کا زمانہ حسن شاکی سے پہلے کا ہے اور کوئی سوال ہاں موسیقی 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 یہ سوال آج کے موضوع سے ہٹا ہوا ہے امزیکنی غزل پہ ہم بحث کر رہے تھے اور یہ جو ابراہیم آزی شاہ ثانی کی کتاب کتاب نووس ہیں اس میں مختلف راگرادیوں سے مطالف منظومات ہیں مختلف اس کے انوانات بھی یہ کہیں ہیں کہ تس سلاب کی پیروی میں یہ نظم لکھی جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے اس موضوع پر سوال کریں تو مناسب رہے گا اب ایسے کوئی بھی پہل سوال لگا رو تھا ہے تو اس کا جواب فوری دینا آسان بات نہیں تو اس کا جواب فوری دینا آسان بات نہیں موسیقی 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 کے لوگے سے دواء لیتے ہیں تو یہ نوجوان نوکیس ان کو شمال ان کے شاید بہبوب تصور کرتے ہیں اور اسی تصور سے اسی پرحالی میں بہت اعتراضات کیے کہ بہبوب کی جن سے اردو عزل میں یا تو بہب ہوتی ہے یا پھر اس کے لیے سیاہ تسکیب کا استعمال ہوتا ہے یہ فارسی کا اثر ہے فارسی کے نوکیس لڑکے اردو شائری میں آگے تھے اور انہی اس زمانے کی عورتوں کو دیکھنا ان سے جشن کرنا ان سے عشق محبت کی باتیں کرنا اندوشوار تھا اس لیے ان لڑکوں کو وہ محبوب تصور کر رہے تھے اور اسی طرح ان دو شائری میں محبوب کی جنس کو واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ یہ مذکر ہے یا مولدس ہے بارس بارس جگہ تو واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ مذکر ہے اس کی وجہ فارسی شائری ہی کا اثر ہے سینہ سی میں میں ص healthy لوگل بھولا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ غزل کے سن کی اچorro اور غزل کے سم راتے میں جانت قد ہیں کیا سم کریں عidiوں میں پوچھ رہا ہوں کہ غزل کے سنفی اجزہ اور غزل کے حیاتی اجزہ میں کیا اشتراک ہے اور کیا افتراک ہے؟ غزل کے سنفی اجزہ موضوعات اور غزل کے اجزہ ترکیبی حیاتی اجزہ میں کیا اختلافات ہیں؟ کیا افتراک ہے اور کیا اشتراک ہے؟ میں اپیٹ کرنا سوال؟ جی زور سے میرا سوال یہ ہے کہ غزل کے سنفی اجزہ اور غزل کے حیاتی اجزہ میں کیا افتراک ہے؟ غزل کے سنفی اجزہ اور حیاتی اجزہ میں کیا اشتراک ہے؟ غزل کے سنفی اجزہ میں کیا اشتراک ہے اور کیا افتراک ہے؟ غزل کے سنفی اجزہ اور حیاتی اجزہ میں کیا اشتراک ہے اور کیا افتراک ہے؟ غزل کے جو مختلف اجزہ ہیں ڈکنی غزل کے مجھے مجھے اس میں اشتراک یہ ہے جاہے وہ مسلمی ہو ہزیدہ ہو یا اور کوئی سید فسکن اس میں ڈکنی شاعری کی یہی روایات جو میں نے بیام دی ہیں سادگی، روانی، جوش اور حفیقت نگاری یہ ساری چیزیں خسار میں بھی ملتی ہیں مسنویوں میں بھی ملتی ہیں یہاں تک کہ مرسیوں اور دوسری مسنویوں پر سکرند میں بھی سادگی، روانی، حفیقت نگاری اپنے معاہول کی افکاسی معاہول سے اثر پدیری یہاں کے موسموں، منادر پسرت، پہاڑوں، مادروں کے حوالوں اور تذکرہ مسنویوں میں بہت زیادہ غزل سے زیادہ مسنویوں میں نظر آتا ہے اور دکنی شاعروں میں اپنے معاہول کی بھرکور کی افکاسی کی ہے اور جو اعتراض شاعری پر غزل پر ہوتا تھا وہ اعتراض غزل پر بھی لاغو نہیں ہو سکتا مسنوی پر بھی اور خسائط میں بھی خسائط میں بھی محمد خوری قدر شاہ غواسی اور نسرتی وغیرہ نے جس اسلو کے دیان کو اپنایا ہے وہ بلکل اکنی شاعری کا مقصوص رو جہاں دے جب ہم غواسی کے خسائط پڑتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ خسائط ہیں یا غزلے ہیں بلکل خسائط یہ غزلوں کی طرح اور اس میں وہ جوش والولا اور وہ رنگوں اور ہنگ نہیں ملتا جو خسیدہ کا انتیاز سمجھا جاتا ہے یہاں کے خاصوں پر لکنی کے مصنبی نگاروں نے اور خسیدہ نگاروں نے وہی رجحانات اور بیوارات سے اثر تذیری کا ثبوت دیا ہے جو لکنی شاعری کے مقصوص رجحانات تھے کوئی اور سوال آواز نہیں آری مائک قریب کر کے بولی آواز نہیں آرہی دکنی غزل میں جو ارزیت ہے وہ غزل جب شمالی حلم پہنچتی ہے تو اس کے اندر پہا تخیل کی جو بلند پروازی آ جاتی ہے یعنی اس کی ارزیت خط بکاتی ہے جو یہ ارتکہ نظر آتا ہے وہ کس حد تک پہی جاتی ہے دکنی غزل اصلیت دکنی غزل میں اصلیت پہی جاتی ہے دکنی ارزیت سار ارزیت زمین سے جڑی بھی ہے شمالی حلم کی غزل میں تخیل زیادہ ہے تو یہ جو ارتکہ ہے یہ کس حد تک فطری ہے یہ کس حد تک فطری نیچرل ہے یہ جو ارتکہ ہوا کس حد تک نیچرل ہے پوچھا رہا ہے اپنی بزل میں جو عرضیت ملتی ہے اپنے ماحول کا عکس دکھائی دیتا ہے اور حقیقت نگاری کا رجحان نظر آتا ہے وہ دراصل دو اہم رجحانات جیسے ایڈیالیزم کا رجحان ہے تقیل پرستی اور ریالیزم حقیقت پسندی ان دونوں کی ترجمانی شمالی ہن کی شاعری اور دکن کی شاعری میں نمائیہ نظر آتی ہے دکن کے شاعروں نے ریالیزم یعنی حقیقت پسندی اپنی امیتی سے وفاداری کا سبوط پیش کیا ہے کہ جس جگہ شاید رہتا بستا ہے جس سرزمین پر سانس لیتا ہے اس کی ترجمانی وہ اپنے فن میں بھی دکھاتا ہے اپنی تقلیخات میں بھی دکھاتا ہے یہ جو رجحان دکنی شاعری کا بیمنی دور عدد شاہی دور اور خودک شاہی دور سے ہوتا ہوا ولی کے پاس رہنچتا ہے تو ولی کے پاس کسی حد تک شمالی ان کا اثر ہم کو نہیں کھائی دیتا ہے اور ولی نے دکنی شاعروں کی مکمل پیروی کرنے کے بجائے فارسی سے استفادہ کیا فارسی رجحانات سے فیض اٹھاتے ہوئے ولی نے ایسی بے شمار تراکیب کو اردو شاہری میں داخل کیا جن کا اس سے پہلے اردو شاہری میں کوئی عمل دکل نہیں تھا دکنی شاہری میں شاز و نادر ہی اضافت نظر آئیں شاز و نادر ہی تراکیب ملیں گی اور شاز و نادر ہی فارسی کا اثر ملے گا لیکن ولی نے بڑے پیمانے پر فارسی سے استفادہ کیا کہا جاتا ہے کہ سعاد اللہ گلشن کے مشورے سوالی نے ایسا کیا اور بے شمار مزامین کو اردو میں داخل کیا تراکیب کو داخل کیا اور اردو شاعری کو پہتے ہوئے ایسا محصول کو لگا کہ یہ اردو کی شاعری نہیں بلکہ فارسی کی شاعری ہے اور اس کے بعد ولی نے شمالی ہن کا سفر کیا اور شمالی ہن کے سفر کے بعد وہاں کے نو عمر شہر میں ولی کو اپنا عددی رہنما تسلیم کیا ان کی پیروی میں ان کی تخلید میں گزلیں کہیں اور ولی کے اثر کو جو کا تو خبول کرنے کی کوشش کی لیکن پوری طرح وہ ولی کے اثر کو نہیں خبول کر سکی ان شاعروں پر فارسی شاعری کا اثر زیادہ تھا فارسی سے شمالی کے شورہ دور اعمال کے شورہ بہت زیادہ متاثر تھے اور ولی کے کلام سے استفادہ کرنے کے بہوجود فیض اٹھانے کے بہوجود ولی کی مکمل تخلید تخلید شمالی ہن کے دور اعمال کے شاعروں میں ضروری نہیں سمجھا اور ان کے کلام میں فارسی کا اثر دکھائی دے لگا اور اس طرح دینے دینے ولی کا اثر کم ہونے لگا نقنی شاعری کا اثر شمالی ہن کے شورہ سے غائم ہونے لگا اور اس کی جگہ فارسی شاعری کے اثرات اور روایات میں لے لی یہی وجہ ہے کہ شمالی ہن کی شاعری میں فارسی کے اثرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں یہ افتخاب مظاہر نہیں آتا کہ یہاں ارزیت ہے وہاں تقیل پرستی ہے یہاں نیالیزم ہے وہاں ایڈیالیزم کا رجحان ہے یہ بات صحیح ہے لیکن ایک طویل ایسے تک ریالیزم کا رجحان اردو شاعری سے غائق ہو گیا اور یہاں دوستان لکھڑوں میں تو بھی کو ختم ہو گیا اس کے بات بھی اس کا کہیں پتا نہیں چلا لیکن پھر سرسید اور ان کے معاصرین حالی جب اردو غزل پر تنفیت کی اردو شاعری پر تنفیت کی غزل کو جب خابل گردن زدنی خرار دیا اور اس کو ایک نیم وحشی سنس سکن خرار دیا تو جب ہمارے شاعروں کو پھر ریالیزم کے رجحان کی طرف پلٹ نہ پڑا اور پھر وہی رجحان جو دقنی متوصلین نے اپنی شاعری میں پیش کیے تھے انہی کو اپناتے ہوئے اردو غزل نے ایک نیا مو لیا ایک نیا راستہ اختیار کیا غزل پر جتنے اعتراضات ہوئے ہیں اتنے کسی اور سنف شاعری پر نہیں ہوئے اور اس کے باوجود یہ ایک ایسی لچکدار اور کافر سنف سکن ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں اس نے اپنے وجود کو منوایا اور پھر ایک بار حالی کے اعتراضات کے باوجود حسرت جگر ازغر وغیرہ نے ایک نئی آبو تاب کے ساتھ ایک نئی توانائی کے ساتھ پھر غزل کو زندگی بخشی اور اس پر جا بجا اعتراضات ہونے کے باوجود غزل آج تک زندہ ہے اور پھری توانائی کے ساتھ بلکل اپنے سفر پر گامزن ہے اردو شائری سے کئی اسمات مچ چکی ہیں اب مسنگی کا وجود نہیں رہا خاصی دین ادم تو دیا لیکن غزل برابر زندہ ہے اور آج تک ساس لے رہی ہے اب غزل میں وہ رچھانات یہ دو رچھانات عدب برائے عدب عدب برائے زندگی نام بدل بدل شیر عدب میں جنم لیتے رہتے ہیں تو عدب برائے عدب کا رچھان ریالیزم تخیل پرستی کا رچھان ہے عدب برائے زندگی کا رچھان ریالیزم کا ریالیزم ہے حقیقت نگاری ہے بعض وقت یہ دونوں کے امتزاج سے اچھا عدب پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ دو روشان ایک چیدہ سے ہماری شاعری پر اثر انداز ہوتے روشان 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 نزم ہندوستانی ہے یا عربی اور فارسی کا ہندی ہے یا عربی اور فارسی کا روشان دکنی روشان 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 تارele وی____ آسی مک選 شکریہ کی رسمہ آدھا کر رہی ہاں 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 اچھا ایک شکریہ ہاں 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 خندوق اج стал ہاں ہلس شکریہ ہماری 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 دوسرا سیشن پوچھ رہے ہیں چائے کے بریک کے بعد شروع کر دیتا ہے ہماری 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 ملتا ہے